وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى بے شک میں نے آگ دیکھی ہے میں جاتا ہوں شاید وہاں سے مجھے کوئی چنگاری مل جائے ظاہر ہے اس وقت ماچسیں اس طرح کا کونسیپٹ تو نہیں تھا آگ لگیوی چنگاری جو ہے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے بھی ادھار مانگ لیتے تھے آگ جلانے کے لیے ورنہ آگ جلانا خود ایک بڑا فٹیک والا کام تھا پتھروں کے ذریعے چنگاری اور پھر بڑی خوش گھاس بڑی دیر لگتی تھی تو اس سے بہتر ہوتا تھا کسی سے وہ اس طرح آج کل وہ دودھ میں دہی کی جاگ لگانے کے لیے تھوڑی سی جاگ لیاتے ہیں اس طرح چنگاری جو لوگ لیاتے تھے آج کل بھی چنگاری لیتے ہیں یہ اکے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی چنگاری لے کے تو وہ ڈال لیتے ہیں تو میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ چنگاری لیاتا ہوں یا مجھے ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے پاس چونکہ آگ تھی ایک جنگل کے اندر آگ روشن ہے آگ کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی کے اثار ہے وہاں پہ کیونکہ آگ کسی انسان نے روشن کی ہوگی ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جھوپڑی ہو کوئی خیمہ لگا ہوا ہو تو میں جا کے ان سے مطلب میں رات کو اب رکھنا ہے اور دوسری آیات میں صورتوں میں ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پریگنٹ بھی تھی امید سے تھی اور ان کو تکلیق بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہیلپ آؤٹ کریں مجھے اس مسئلے میں اچھا ابھی تک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کے مبوس نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی علم میں وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں بعد میں ذکر بھی کرے گا کہ میں نے کس کس موقع پہ تیری رہنمائی کی ہے یعنی پیغمبر پیدایس سے لے کر مبوس ہونے تک اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے تو ابھی تک وہ مبعوث نہیں ہوئے تھے اب یہاں پہ ان کا پہلا ون ٹو ون ایکسپیرینس گارڈ کے ساتھ ہونے جارہا ہے ڈریکٹ ایکسپیرینس جو صرف ایک پیغمبر کے ساتھ ہی اس لیول کا ہو سکتا ہے فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَى جب وہ اس آگ کے قریب آئے تو وہ دوسری صورتوں میں آتا ہے سورة العراف کے اندر کہ پریکٹیکلی وہ آگ جو ان کو نظر ہی وہ ایک روشنی ہی تھی تو وہاں پر ایک درخت تھا جس میں سے یہ روشنی نکل رہی تھی اس درخت کی طرف سے آواز آئی وہ صوفیاء نے کہا جی درخت کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا مِنِش شجرتی الفاظ ہے فِش شجرتی نہیں ہے فری عربی میں کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کے اندر گزیوی چیز اور مِن کہتے ہیں فرام کو تو وہاں فرام کے الفاظ ہے اس طرف سے آواز آئی تو وہاں درخت کی طرف سے آواز آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَاهَنُوْ دِيَا يَا مُوسَىٰ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ہم نے ندا دی اے موسا اِنِّي اَنَا رَبُّك بے شک میں ہوں تیرا رب فَخْلَعْنَعْلَيْك فَخْلَعْنَعْلَيْك پس اپنی جوتیاں اتار دے بے شک تو اس وقت ایک بابرکت اور بڑی تقدیس اور عزت والی وادی توہ کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات منا چلی کہ بابرکت جگہ پہ جا کر جوتیاں اتار دینی چاہیے یہ پریفرم اور اسی کا پریٹیکل ایکسپیرینس ہے جو ہم مسجد میں بھی جوتیاں اتار کر آتے ہیں ایک خاص عقیدت کی بنیس ہے خصوصاً ایسی مسجدوں میں جن کے اندر کالین بچھیں ہوئے ظاہر ہے مسجد میں صفائی کا خیال لکھنا ہے ویسے تو بخاری میں موجود ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں سمیت بھی نماز پڑھی ہے اب اگر زمین تپ رہی ہو یا کچھی زمین ہو کچھ عصہ پہلے تک توافع کعبہ بھی جوتیاں میں ہوتا تھا لوگ ایک نئی جوتیاں الگ سیٹ لے جاتے تھے وہ جوتیاں پہن کے توافع کعبہ کرتے تھے پاؤں جلتے تھے اب یہ جب سے اٹلی کا وہ وائٹ والا ماربل لگا ہے وہ جتنی دھوپ پڑتی ہے وہاں ٹھنڈا ہوتا ہے ایک اللہ تعالی نے ایسی وہ چیز پیدا فرما دی ہے وہ خانہ کابے کے لیے لگتا ہے پیدا ہوئی ہے بڑا مہنگا ماربل ہے تو وہ سعودیاں والوں کا اللہ تعالی بھلا کرے انہوں نے وہ جو ہے وہ امپورٹ کر کے وہاں پر لگا دیا اب لوگ ننگے پاؤں بھی سخت چلتلاتی دھوپ میں بیچھائے وہ پنتالیس پچاس ڈگری سینٹی جو ہے گریڈ کا جو ہے ٹیمپوریچر ہو اب وہ وہاں پر آپ کے پاؤں جلتے نہیں لیکن اس سے پہلے تک ابھی آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایٹیز تک بھی لوگ جوتیوں میں ہی تواف کرتے تھے تو یہاں پر آئے کہ اپنی جوتییں اتار دیجئے ایک مقدس وادی میں ہے اِنَّكَ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا بے شک تم ایک مقدس وادی توا کے اندر توا جو ہے اس وادی کا نام تھا اس میں وہ وَأَنَخْ تَرْتُكَ فَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا کیا مبارک گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے نبوت کے منصب کے لیے میں نے چل لیا ہے فَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو موسیٰب کان کھول کر وہ توجہ ہو کر میری باتیں سنو اب دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے تمام انبیاء میں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اس سروعِ عرض پر بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا ہے لیکن شبِ محراج اس دنیا پہ نہیں آسمانوں سے اوپر جیسا کہ اس کی شان پہ لائے اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ قلیم اللہ اسی لئے کہا جاتا ہے میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے اپنے لئے تو اب میری بات غور سے سن جو تجھے وحی کی جا رہی ہے اِنَّنِيَنَ اللَّهُ بے شک میں ہوں اللہ لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے فَعْبُدْنِي پس میری ہی عبادت کر وَعْقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھ اِنَّ سَاعَتَ آتِيَتُن بے شک قیامت آ کر رہے گی اَقَادُوا اُخْفِيهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا اور میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت کے اس وقت کو تاکہ جزا دی جائے ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کوشش کی یہ بھائیو بہت بڑا یونورسل ٹروتھا ہے یہ سمجھ لیں کہ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ آگئے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کس لئے دنیا میں مبوز کرتا ہے ایک توحید کے لئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَةَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتَّا غُونَ سورة النحل آیت نمبر 36 اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھا رہا ہے ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتَّا غُونَ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو اللہ کے خلاف جتنی بھی ہستیاں کھڑی کی گئی ہیں تمام تاغوت چیزوں کی نفق وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسَى یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَسَا يَا انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں آسا ہے لاتھی ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اب یہ اللہ سے محبت ہیں ان کی عوضہ رہے ہیں کہ بات کرنے کا موقع مل گیا تو اپنی بات کو کس طریقے سے لمبا کر رہے ہیں ورنہ تو اتنا جواب کافی تھا بلکہ شاید کوئی آج کا بندہ ہوتا ہے کہنا اللہ تنہوں نے پتا ہے نا کہ یہ شایر پڑی لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کسی مقصد کے لیے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ڈیٹیل سے اپنی بات کو لمبا کیا اللہ حکم کیا زبردست بات ہے قَالَهِيَا عَسَا یا انہوں نے کہا یہ عَسَا ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِحَا اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اَلَا غَنَمِي اپنے جو میرا مال مویشی ہے بکریاں ہیں ان کے لئے پتے جھاڑتا ہوں ان کی خراب کے لئے وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور اس کے علاوہ بھی مجھے اس لاتھی سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں ظاہر ہے لاتھی کے بڑے فائدے ہیں پرانے زمانے میں بھی پشاب کرنے کے لئے بھی انہی لاتھیوں کے ذریعے پہلے زمین نرم کی جاتی تھی تاکہ پشاب کرتے لئے چھیٹے نہ اڑھیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خونخار جانور قریب آ جاتا تھا یا بھیڑیا تھا اس کو ہنگنے کے لئے بھی لاتھیاں استعمال ہوتی تھی عام کچھ چھڑیاں تو نہیں تھی بڑی بڑی لاتھیاں ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتوار انسان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاتھی جو ہے بہت بڑا احتیار ہے اب یہ پورا جب انہوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہا موسیٰ اس لاتھی کو ذرا نیچے پھینکو نا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اب کیا ہونے والا ہے فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے لاتھی کو زمین پر پھینک دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو ایک بہت بڑا اجدہہ بن کر وہاں پر دوڑنے لگا اور دوسری صورتوں میں سورة قصص میں سورة العراق میں ڈیٹیل آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام در کے وہاں سے بھات گیا اتنا بڑا اجدہہ وہ بن گیا تو وہاں پر پھر لاتھا نے فرمایا کہ بت درو اس کو جو قریب ہو کے ہاتھ لگاؤ یہ واپس آ جائے گا اسی حالت اب اس سے جو ہے موجزات کا کونسپٹ بھی بتا چل گیا کرامت کا بھی کونسپٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا تھا تو ان کو تو نہیں بھاگنا چاہیئے تھا دھرنا بھی نہیں چاہیئے تھا وہ کہا تھا میں سوٹے ایتکوں بڑا دیتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ایکسپیریئنس ہے جس طرح کہ کسی بچے کو اگر پہلی دفعہ مچس کی تیلی لگا کے اس میں سے آگ دکھائی جائے تو پہلی دفعہ بھاگ جاتا ہے پھر وہ خود ہی تیلی جراتا ہے تو اس کو کوئی در محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ایکسپیریئنس میں چیز آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایکسپیریئنس میں یہ بات نہیں تھی کہ اینیمل کنگڈم جو ہے وہ اس پلانٹ کنگڈم میں سے بن سکتی بہت بڑا موجزہ ہے یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑا موجزہ ہے لاتھی کا سام میں بن جانا مردہ تو وہی زندہ ہو جاتا ہے نا وہی کنگڈم جو ہے اسی کنگڈم میں دوبارہ روح بھونک دی جاتی ہے اور یہاں پر لاتھی سے اجدہہ سام بن جانا یہ بہت بڑا موجزہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوف زدہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے تو وہ بہت بڑا اجدہہ بن کر وہاں پر دوڑنے لگا قال خود ہا ولا تخف تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسے دوبارہ سے پکڑ اجدہہ کو مت ڈر سہارے دار تو جاتا ہے انسان تو ڈرتا ہے اتنی بڑی چیز جب سامنے دیکھ لیں ان قریب ہم اسے لٹا دیں گے اس کی پرانی سیرت کے اوپر یعنی واپس یہ لاتھی کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اپنا جو یہ ہاتھ ہے اس کو اپنی بغل میں داخل کیجئے اور پھر اس کو نکال لیے تو یہ خوب سفید اور روشن ہوگا یہ ان کو دوسرا موجزہ دیا گیا ایک تو یہ لاتھی کو اجدہہ میں مدلنے والا موجزہ اور دوسرا وہ ہاتھ داخل کرتے تھے اپنے گریبان میں سے جب نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہوتا تھا من غیری سو کسی بیماری اور برس کے نشان نہیں تھا وہ بلکہ اس میں چمک تھی کوئی بیسے وہ کہہ جی ہاتھ پہ سفیدی کا نشان ہو کسی کو وہ برس کا داگ بڑھ گئے نہیں اس میں سے روشنی نکلتی تھی انتہائی روشن ہا آیتاً اخرہ یہ ایک دوسری نشانی ہے جو تجھے دی جاری ہے یعنی پہلی نشانی اس پلانٹ کینگڈم کا اینیمل کینگڈم میں بدلنا اس آسا کا سام میں بدلنا اور دوسری یہ نشانی لِلْنُورِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَ الْكُبْرَا اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی نشانی یہ ہم نے یعنی سب سے پہلے پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر پہنچایا جاتا ہے ایکسٹریم کے اوپر تب ہی تو وہ جا کے اس پیشن کے ساتھ دعوت دے گا نا جب اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا جس نے اتنا بڑا مورزہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس نے پیغمبر بنا کے مجھے مبوس کی ہے بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے تین سو سال سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی سرکشی ہزاروں معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ہے اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہے اب ہم تمہیں منجی اور نجات دہندہ بنا کر مبوس کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اس فیرون کے خلاف جس کی تین سو سال سے وہ حکومت ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو کہ فیرون کے گھر میں جی پرورش ہوئی ہے تو اس کا ذکر یہ بھی ساتھ آگے آ جائے گا یہ وہ مشہور دعا آگئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا سینہ میرے لئے کھول دیں یعنی مجھے جو سپیکنگ پاور ہے نا جو یہ بڑی اہم چیز ہے علمہ البیان جو اللہ تعالیٰ میں ہے نا انسان کو اللہ نے بولنا سکتا ہے انسان حران ہو جاتا ہے یہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ وہ بولے اچانک بولنا شروع کر دیتا ہے الفاظ سیکھتا ہے ایون یہ زبان ہے نا اس زبان کی حرکت سے یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں جو گنگا ہوتا ہے اس کی بھی زبان موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھو وہ کونسی چیز ہے جو اللہ نے اسے چھین لی ہوئی ہے کوئی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا زبان کی وجہ سے نہیں انسان بول رہا ہوتا بلکہ جو اللہ نے طاقت دی ہے اللہ کی طرف سے خاص پشیدہ طاقت عجل محل بیان اللہ تعالی نے انسان کو قوتِ گوئیائی عطا فرمائی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پاس تو ایسے بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا سار کسا اصبت ہے یعنی قوتِ گوئیائی جو ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات جو وہ تلپٹ ہو جاتے ہیں عبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا آپ کی سپیکنگ پاور تھی جس کی وجہ سے اتنے اثرات ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھنے جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں وہ کور بھی مار جانے ہیں نہ چھوٹ بھی مار کے ٹور جانے ہیں وہ چل جانے ہیں بھائی جی سپیکنگ پاور کی وجہ سے انداز کی وجہ سے سپیکنگ پاور بہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بھی چل جاتا ہے سچ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی قوت ہے تو اس لئے انہوں نے سب سے پہلے سپیکنگ پاور مانگی ہے اللہ رب شرح لی صدری میرا سینہ میرے لئے کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو اس نبوت کے کام کو جو تُو نے میرے کندوں پر ڈالا ہے میرے لئے احسان کر دے وحل العقدت من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یفقہ قولی تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے یعنی مجھے اتنی فلوینسی عطا ہو جائے کہ اس کے ذریعے بات سمجھا سکے اور میں کہتا ہوں آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ میرے طرف سے ایک آپ سمجھ لیں میری پریڈکشن ہے کہ اب قیامت تک کے لئے جو دعوت کا کام ہے نا وہ اسی اللہ محل بیان کے تحت ہونے کتاب میں آپ کوئی نہیں پڑھتا کتاب میں کیا ایک صفحہ پڑھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے بڑی مشکہ صحیح نہیں ہے تو میں دو دو چارچر صفوں کے پاپلٹ لکھتا ہوں کتابیں پڑھنے کا لوگ کے پاس ٹائم نہیں البتہ آپ کسی کو پندرہ بیس منٹ کی تقریر سنا لیں تو سننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پندرہ منٹ کی بعض آپ میرے کلپس پندرہ منٹ کے دیکھیں نا آپ اکیلے بیٹھ کے اگر ان کو لکھیں نا تو شاید پندرہ صفحات سے بھی زیادہ وہ بان رہے ہو بازگرد پچیس تیس صفات پندرہ منٹ میں اگر اس کو اب لکھنا شروع کریں تو زبان کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر اسراز صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے اللہ نے ان کو قوت گویائی دی تھی تلپٹ کر کے رکھ دی ہر چیز بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ التفسیر وہ مر گئے آج ان کے شگر بھی ان کو یاد نہیں کرتے اور بڑے بڑے کینگ ایڈور میڈیکل کالیج کے ڈاکٹر پیدا ہوکے مر چکے ان کو کوئی نہیں یاد رکھتا ڈاکٹر اسراز کینگ ایڈور میڈیکل کالیج سے پڑے اللہ نے ان کو قوت گویائی دی اور پھر انہوں نے چالیس سال کے عمر میں اپنی پریکٹس بھی میڈیکل کی چھوڑ گئے اور اپنے پاس جو ان کے پاس جمع پونجی تھی اس کے بعد وہ دین کے لیے وقف ہو گئے اور پھر دیکھیں کیا مت تک ہزاروں ڈاکٹر مائے پیدا کریں گی ہزاروں مفسر بھی پیدا کریں گی لیکن ڈاکٹر اسراز ڈاکٹر اسراز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقت کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عمر کر دیا بہت کہتا ہوں لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں ہوں گے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں اپنے شہر سے بہت نہیں جانتے ہوں لیکن یہ کیسی خوش نصیب ماں ہیں جس نے ڈاکٹر اسراز جیساں ڈاکٹر پیدا کیا جس نے اپنی زندگی قرآن کیلئے لگائی اللہ تعالیٰ نے اسے عمر کر دیا اور ان کی قوتیں گویائی کی جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے کتنے لوگ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر اسراز صاحب کو جب سنیں تو پورے پیشن کے ساتھ بندہ ایک دفعہ ٹر جاتا ہے یار میں نے اپنا آپ کی بلا درست کرنا ہے اندر سے بہت رہے ہوتا جاتا ہے تو یہ اللہ محول پیان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے قوت گویائی مانگی کہ مجھے بولنے کی قوت کی جائے اور میری زبان کی جو اقدہ ہے جو میری اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے کوئی لکنت ہے تو اسے دور کر دیں اس کونٹیکس میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں جو ہماری بھی تفسیر کی کتابوں میں ابن کسیر کے اندر بھی موجود ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ اور یہ فٹن بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اور اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے این ممکن ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی گود ہی میں تھے فیرون کی تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی داڑی پکڑ کے کھیچی تو فیرون جو ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ بچہ جو ہے جو بچپن میں میری داڑی کھینچ رہے کہ بڑے ہوگے میرے ساتھ کیا کرے گا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو قتل کروا دوں ظاہر بچہ اپنا تو نہیں تھا لے کے پالا ہوا تھا تو پھر اس نے اس کی بیوی جو بڑی نیک عورت تھی آسیہ مدی اللہ تعالیٰ رہا جن کا اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم کی آخری لکو میں بڑی عزت کے ساتھ ذکر کیے کہ کہا ایک طرف لوت اور نو کی بیویاں تھی جو بہترین ہمارے بندے تھے بیویاں کافرہ تھی اور ایک فیرون کی بیوی تھی جو بہترین انسان تھا بیوی جو ہے مہمنا تھی تو اس نے فیرون کو اس سے روکا اور کہا تو اس کا امتحان کر لے تو اس نے امتحان کیا کیا ایک طرف اس نے قیمتی ایک موتی رکھا اور ایک چمکتا ہوا انگارہ رکھا اور اس نے کہا اگر اس نے موتی نو اتلایا تھے بچا بڑا سیارا ہے تو اگر انہیں انگارے نو اتلایا تھے پھر کوئی خطرے لکھا لیں اور وہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا بھی موتی کی طرف فرشتے نے ان کا ہاتھ پھیر پیر انگارے کی طرف کیا انہوں نے اس بچپنے میں انگارہ پکڑا اور اپنی زبان پہ بھی رکھ لیا اور اس کی وجہ سے ان کی زبان زبان جو ہے ڈیمیج ہو گئی اور زبان میں لکنت آگئی اور یہ فٹن بیٹھتا ہے اس بات کے اوپر یہ جو انہوں نے دعا کی نا کہ میری زبان کی لکنت دور کر دیں مقدہ بیرا اس کے لیے یا جو ہے کھول دیں مظاہر ہے کہ کوئی سپیکنگ پاور میں ان کے اس طرح کا ایشو تھا یفقہ ہو قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھیں مظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا دعوت کا کام کر رہا ہے اور وہ توتلا بول رہا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے چہروں پہ بھی وجاہت رکھتا ہے ان کی سپیکنگ پاور بھی ہوتی ہے ان کا خاندان بھی عالی ہوتا ہے ان کا کریکٹر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین منوایا اس کے بعد اعلان ربوت کروایا آپ کے چہرے مبارک کی ایک کشش بھی تھی لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے پھر آپ کے بولنے کا انداز اس سے لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے اور جب وہ جنگِ جمامہ میں خالد بنِ ولید کے سامنے لاکہ اس خبیص مسلمان کذاب کی لاش رکھی گئی تو جسے سیدنا واشی نے قتل کیا تھا ایک طرف انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا دوسری طرف اسلام کے بدترین دشمن کو بھی اس نے ہی قتل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کفارہ دنیا میں بنا دیا سیدنا واشی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ تو خالد بنِ ولید نے جب وہ لاش دیکھی انہوں نے کہا یار اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں پیغمبر کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے ان ظالموں نے اس بد صورت انسان کو اس کے بارے میں پیغمبری کلیم کر دی ہے لگتا ہے انہوں نے کبھی کسی پیغمبر کا چہرہ دیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ موارکی بھی ایک وجہت تھی تو انہوں نے دعا کی تاکہ میری زبان کھل جائے اور میری یہ بات جو ہے وہ لوگ سمجھ سکیں وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي اور مقرر فرما دے اے اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک نائب یعنی مجھے میں اکیلہ ہوں ملکل میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ سپورٹیف بھی کر دے کہ جو بندہ میرے ساتھ اٹیچ ہو مجھے دعوت کے کام کے اندر آسانی اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی خدا کو کہ اگر کسی کو کرنا ہے نا حارون اخی حارون جو میرا بھائی ہے نا اس کو میرا وزیر بنا دے اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ اور مضبوط کر دے میری کمر میرے بھائی کے سر اچھا یہ اگر آپ اس کو کانٹینیوز پڑھیں گے حارون اخش دُدْ بِهِ اَزْرِ اور اگر وقف کریں گے تو یہ علیف کے اوپر خود بخود چونکہ یہ عمر کا سیگہ ہے اُشْدُدْ تو علیف کے ساتھ آپ خود اس کے اوپر جو ہے وہ پیش لگا کے حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ وَأَشْرِكُ فِي اَمْرِ اور شریک کر دے میرے کام میں اسے میرے ساتھ قَيْنُ سَبِّحَكَ كَثِيرًا ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں گے وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا اور ہم کسرس سے تیرا ذکر کریں گے اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک تو ہی ہمارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا دیکھنے والا ہے قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام تیری درخواست منظور کر لی گرانٹ ایٹ جو تُو نے سوال کیا ہم نے پورا کر دیا تیرے بھائی کو پیغمبر بنا دیا یعنی اللہ کے علم میں تو پیغمبر ہی تھے جامعہ ترمزی میں صحیح صدد کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے تربیان تھے اللہ کے علم میں اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے لیکن دنیا میں بعد میں تشریف لے کر آئے اللہ کے علم میں اس وقت حرون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے کے لئے دعوت کا کام لے کے اٹھتے رہے ہیں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اکیلے تھے اور کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے کے لئے دعوت کا کام کرتے رہے ہیں لیکن یہاں پر ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی اللہ نے کیونکہ اللہ نے پہلے ڈیوائن ڈیزین کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کو بھی کہ ہم پر منا لیا قَالَ قَدْ اُوْتِیتَ سُقْلَكَ يَا مُوسَى جواب ملا بے شک ہم نے تیری اس سوال کو ایکسپٹ کر لیا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور اے موسیٰ اس سے پہلے بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا اب اللہ تعالیٰ احسانات گرمار ہے کہ تجھ پہ تو ہم نے کتنے احسانات کی ہیں ذرا ان احسانوں کو یاد کر اب موسیٰ علیہ السلام تو اب مبوس ہوئے ہیں نا اب اللہ تعالیٰ ان کے بچپنے سے لے کر جوانی تک کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں جن جن موقعوں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں پیغمبر بننے والا ہوں مواحد تھے اللہ کی حفاظت میں تھے اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ گنوار ہے احسانات سب سے پہلا احسان کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کو فیرون قتل کروا دیتا تھا لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ اس کو یہ خبر کسی طریقے سے پہنچی تھی نجومیوں کے ذریعے یا بنی اسرائیل کی کتابوں کے ذریعے کہ کوئی منجی نجات دہندہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہے تو اس کو خطرہ لگ گیا تھا کہ میں ان کے بچوں کو قتل کروا ہوں نہ کوئی بچہ ہوگا تو نہ کوئی منجی بن کے آئے گا اور میری سلطنت کو الٹے گا تو اللہ تعالی نے اس کے لئے بھی پھر کہتا واللہ خیر الماکرین سب سے بڑھ کر اللہ تعالی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کوئی پہلا حسان نہیں ہے جو ہم نے تیرے ساتھ حارون کو پیغمبر بنا دیا وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرْوَةً اُخْرَا اور ہم نے حسان فرمایا ہے تم پر ایک بار بہت پہلے بہت پہلے موسیٰ چالیس سال پہلے یاد کرو اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی جو ہم نے ان کو وحی کی منی اسرائیل میں اللہ تعالی غیر انبیاء کے دل میں بھی وحی ڈال دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی وحی آئی فرشتہ بھی آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی لیکن اب اس امت میں انقطاع ہو چکا ہے اس مسئلے میں ختم نبوت کی وجہ سے اور میں نے مسئلہ نمبر سکس بھی رکارڈ کروا دیا ہے الہام کشف کے اوپر انہیں دو گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے یہ جو لوگ صوفیاء کشف کا جو نظریہ انہوں نے سیلٹ بیڑی نایاز سے بنایا میں نے بتایا کہ بھئی یہ کام اگلی امتوں کے لیے تھا اب نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا ہماری امت میں حرام ہو گیا اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اگلی امتوں میں کشف اور الہام تھا ہماری امت میں وہ منع ہو گیا یہ دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گی جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بار ڈالی ان کو وہی کی انقضی فیہی فالتابوت کہ تُو اس ماسوم بچے کو تابوت میں رکھ دے فقضی فیہی فالهم اور اس صندوق کو پھر پانی میں دریا میں پھینک دے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِسَاحِلْ اور ہم اس کو خود بخود ساحل تک پہنچا دیں گے یَأْخُذُوا عَدُوُّ اللِّي وَعَدُوُّ اللَّهُ اور پھر اس کو پکڑ لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے یعنی اللہ کا اور اس بچے کا بھی دشمن ہے دیکھو بچے کا دشمن ہے لیکن پالے گا خود اپنے دشمن کو وہ وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے کے اوپر ایک محبت کا خول چڑھا دیا تھا اپنی طرف سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ فیرون کے سامنے بچا آیا تو وہ بھی پسیج گئے کہ نہیں اس کو نہیں گتل کرنا تو یہ فیرون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں یعنی کہ وہ ایسی دل لبھاتی شکل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ محبت کا خول چڑھ گیا فیرون کی آنکھوں پر وَلِدُسْنَعَا عَلَى عَيْنِي تاکہ جو بھی دیکھے وہ تیرا فریفتہ ہو جائے اللہ اور آپ کی پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے وَلِدُسْنَعَا عَلَى عَيْنِي اور میری نگاہوں کے سامنے تو پروان چڑھے تیری پرورش ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی سپیشل پروٹیکشن میں ان کو پروان چڑھایا اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُوا جبکہ تیری بہن جو ہے اے موسیٰ علیہ السلام وہ چلتی ہوئی آئی اور دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری دائیوں کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا بچہ تو تھا ظاہر ہے بچہ تو دودھ کے اوپر چلتا ہے پوری پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے اہمی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بحث کے دودھ کا ذکر اور گائے کے دودھ کا ذکر مطلب سارے مویشیوں کے بات ہوئی ہے وہ بحث ہو گائے ہو کوئی بکری ہو یہ دودھ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے یہ اہمی تو نہیں ہے پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے دودھ ختم کر دیں آپ دنیا سے بچہ بڑے نہیں ہو سکتا مر جائے گا دودھ پرفیٹ گزا ہے یعنی بچہ جو ہے وہ ایک سال تک تقریبا سات آٹھ مہینے تو کنفرم صرف دودھ کے اوپر پلتا ہے اب یہ خوشک دودھ بھی جو ہے یہ بھی اسی دودھ میں سے تیار کیا گیا یہ پوری انسانیت کی بنیاد دودھ کے اوپر ہے تو اب زیارہ بچہ پال لیں تو دودھ پہ پل لیں تو اب کوئی دائیاں اس وقت دودھ پلائے کرتی تھی پرگنٹ عورتیں جن کو دودھ آیا ہوتا تھا تو وہ دودھ پلا دیا کرتی تھی جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سادیہ مدی اللہ تعالیٰ انہا انہوں نے دودھ پلائے تھا تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ساری دائیوں کا دودھ جو ہے موسیٰ کے اوپر حرام کر دی ہے کوئی دائی بھی لگاتی تھی سینے سے وہ مو پھیل لیتے تھے اور پھر یہاں پہ دل میں ڈال دی بات کہ اپنی بیٹی کو بھیج اور وہاں پہ جا کے بات کرے کہ ایک دائی ہے ہمارے پاس ایسی جس کا دودھ جو ہے بچے پی لیتے ہیں اور وہ وہ ماں ہی تھی تو آن قریب ہم تیرے بچے کو دوبارہ تیرے پاس لٹا آ دیں کیا confidence یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح پلاننگ کرتا ہے اور وہ اپنی پلاننگ کو مکمل فرما دیتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے تو جب تیری بہن جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی فَتَقُولُ هَلْ اور اس نے آگر کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پروش کر دیں گے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ اور ہے موسیٰ اس وقت تو چھوٹا تھا تجھے اور موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کس طرح پالا ہے کس نے پالا ہے موسیٰ کو کب پتہ تھا تو آج تجھے پیغمبر بنا کے محبوس کیا تو موسیٰ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تجھے بچپن میں ہم نے کتنے لادوں کے ساتھ پال کے بڑا کی ہے اس وقت تو تیرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا ہم نے تجھے پال کے بڑا کی ہے اور ہم نے لٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ تیری ماں کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں یہ ایک بہت بڑا احسان اور ایک اور احسان جبکہ تُو نے ایک نفس کو قتل کر دیا اس کا ذکر بھی آتا ہے پرانے حکیم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی بنی اسرائیل کا اور ایک فرونیوں کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے لڑائی چھڑاتے چھڑاتے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا اب ان کی ارادہ تو قتل کا نہیں تھا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا وہ لگا تو وہ مار گیا بندہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے جان بچا کر چلے گئے اور اس وقت اللہ تعالی ماتا ہے ہم نے تیری افاظت فرمائی تھی ورنہ چاہتا ہے فرون تو پیچھے فوجی لگا دیتا کہ ان سے جا کے پکڑ لیتے تو ایسا معاملہ جو ہے اس وقت بھی ہم نے تیری افاظت کی تو تو نے تو نفس قتل کر دیا ہم نے تجھے نجات دی غم سے وفتننا کا فتونہ اور ہم نے تجھے اچھی طرح چانچ لیا فلبثا فلبثا سینین فی اہل مدین اور پھر تو اہل مدین میں کافی عرصے تک رہا اسینین کا ورڈ عموماً دس اور دس سے کم سال کے لیے استعمال ہوتا ہے دس سے کم سالوں کے لیے تو نو سال تک حضرت شعب علیہ السلام کی صحبت میں وہاں رہے ہیں وہی پر شعب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکابی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور پھر وہاں سے وہ نو سال کے بعد اپنی اس بیوی کو لے کر آئے اور پھر وہ واقعہ جو یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ ان کی بیوی اس وقت پریگنٹ تھی اور انہوں نے ایک درخت کے پاس آگ دیکھی تو اب یہ اس طریقے سے تو قرآن حکیم اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ ایک سٹارٹ لیتا ہے ونس اپاؤن اٹائل یہی اس کی جو بینیادی ہے قرآن کے سٹائل کی یہ خدا کا کلام ہی ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جو ایک سٹوری بک ہو قرآن حکیم اللہ کی تقریر ہے اور تقریر وہ جو ہے وہ کسی مرکزی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کوئی پاسٹ کی باتیں بھی آتی ہیں کوئی فیوچر کی باتیں بھی آتی ہیں کچھ مثالیں بھی آتی ہیں تو اس طریقے سے بات کا مقصد جو ہے وہ جو مرکزی دعوت ہے اس کو دل میں اتارنا ہوتا ہے نہ کہ کوئی ترتیب قائم رکھنا ہوتا ہے ورنہ تو ہم اگر کتاب لکھتے تو ہم کہتے ہیں نموس علیہ السلام بنی اسرائیل کے فلان گھرانے میں پیدا ہوئے اس وقت یہ واقعہ ہوا یہ ہوا یا تو یا نہیں ہے ان کی جوانی سے سٹارٹ ہوا پھر وہ ریورس آ رہے ہیں تو کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں تو یہ سٹائل قرآن حکیم کا بڑا یونیک سٹائل ہے جو قرآن حکیم کو ممتاز کرتا ہے باقی کتابوں سے کہ کسی انسان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو تمام جہانوں کا پرورتگار ہے حمد علیہ السلام تو تم نو سال تک اہل مدین میں رہے ثم مجد تعالیٰ قدرین یا موسیٰ پھر آگے تم ایک وقت مقررہ پر اے موسیٰ وہاں سے وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے اپنے لیے تجھے مخصوص کر لیے یعنی اب تو وہاں سے اب یہ ساری گفتبو ہو رہی ہے اسی درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہاں پہ جو اب تو پہنچا ہے نا یہ اللہ کے دیفنیٹ پلین کے تحت پہنچا ہے یہ سب کی سب بزاد اللہ کی بچھائی ہوئی ہے تقدیر انسان میں بہت بہت خالد ہے صرف انسان کی وِل کوئی چیز نہیں ہے تقدیر اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ہے اس کے بعد انسان کی اپنی کوشش یہ پیلل میں دونوں چیزیں ہیں اِذْحَبْ اَنْتَكَ اِذْحَبْ اَنْتَ میری ان نشانیوں موجزات کے ساتھ جاؤ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دیکھنا میری ذکر میں سستی نہ کرنا اِذْحَبْ اِلَا فِرْعُون اب تم دونوں جاؤ فیرون کی طرف اِنَّهُ تَغَا بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے فَقُولَ لَهُ اور تم دونوں اس سے کہنا قولا لَيِّنَا بڑی نرمی کے ساتھ تم دونوں فیرون سے جا کے بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ تاکہ وہ تمہاری نصیحت قبول کرے یا وہ ڈر جائے یعنی اللہ تعالی موسیٰ الاسلام اور ان کے بھائی کو دعوت کے عذاب بھی سکھا رہا ہے کہ ہے وہ سرکش ہے لیکن تم بات سختی سے نہ کرنا بڑے نرمی کے انداز میں کرنا تاکہ کوئی نیگیٹیو سائیکولوجی پیدا نہ ہو اور وہ بات کی طرف توجہ دے اور بڑے آسر انداز میں پھر جا کے دونوں بھائیوں نے دعوت پیش کی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اگلی آیات جو ہے وہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ فیرون کے دربار میں پہنچتے ہیں کس طریقے سے وہ دعوت پیش کرتے ہیں اور پھر آگے سے وہ کتنے کراس قویسچن کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کس طرح جواب دیتے ہیں بڑے زبردست انداز میں آلٹی میٹلی وہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے جو اس طرح کا اتنا بڑا موڈزہ لے کر آیا ہے یہ تو جادو ہے پھر وہ جادوگروں کو ارنیج کرتا ہے تاکہ مناظرہ کرواؤں یہ مناظروں کا شوق فیرون سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ آہر بھی ان مولویوں کو شوق ہے نا یہ مناظروں کا یہ بالکل فیرونی پیٹرن کے اوپر چلنے والے مولوی ہیں جو اس کی سمکہ مناظروں کے شوق رکھتے ہیں تو بارال پھر وہ یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلی کس طریقے سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے انشاءاللہ اگلے لیکچز میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسکھ فرمائے اگر جذبات میں میرے موسیٰ کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کبا اتوب علیک وما علینا اللہ البلاب الكبرین